محمد وعلى آل محمد كما بارفت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلاما على عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین يقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا اللہ ولولا دفعوا اللہ الناس بعضهم لبعض اللہ هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا في اسم اللہ کثيرا الذین ان مکناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبة الامور سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ برادران اسلام آپ کی یہ مجلس سیرت کے عنوان سے ہے سیرت کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں آپ اس میں یہ مذاکرہ کریں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے گزرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسے گزرتی تھی جب آپ دولت قدع پر تشریف لاتے تھے تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے پھر ہم حضرت عائشہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے تو ان کا یہ جواب سنیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے ہوتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی شخصیں جو پہلے مجمع میں نظر آ رہے تھے ایسے گھلے ملے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنستے ہوئے ہنس مکھ آپ نظر آتے ہیں اور آپ فرماتے تھے ساتھ میں خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے اور میں تم میں سب سے اچھا اس لئے ہوں کہ میری نو بیویاں گواہی دیتی ہیں کہ میں تم میں سب سے اچھا ہوں پھر عائشہ صدیقہ سے ہم یہ سنیں کہ آپ جب گھر تشریف لاتے تھے تو کبھی کبھی اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے گھر میں جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے کبھی اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے کپنوں کو سی لیتے تھے بلکہ اپنی مبارک جوتی کو بھی سی لیا کرتے تھے اور پھر آپ کی بیرون زندگی بیرون خانہ ہم زندگی دیکھیں کہ جب آپ گھر سے باہر کیسے ہوتے تھے پھر ہم دیکھیں صحابہ کیا بیان کرتے ہیں جب آپ باہر جاتے تھے کبھی نماز پڑھ رہے ہیں بچے کو دیکھ کر یاد آگیا آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حالانہ کی بیٹی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے اور آپ سر سجدے سے اٹھاتے ہیں تو اس کو اپنے مبارک کندوں کے اوپر ہی رکھ لیتے ہیں پھر جب دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو پھر اس کو زمین پر رکھ کر سجدہ فرماتے ہیں پھر اس دیہاتی سے ہم پوچھیں جو مسجد نبی میں آیا اور آپ کو دیکھا بچوں سے پیار کرتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے تو اس نے کہا کہ تم بچوں کو بھی پیار دیتے ہو ہم لوگ تو ایسا کام نہیں کرتے تو کمزور گٹی ایسا کام ہے آپ نے فرمایا ہمارے پہلو میں تو دل ہے اب اگر کسی کے پاس پتھر ہو تو میں اس کا کیا علاج کروں اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس کبھی ہم وہ منظر دیکھیں کہ جب آپ کچھ دن سفر میں رہ کر کے واپس آتے تو سارے مدینہ کے بچے دوڑ کر آپ کے استقبال کے لئے جاتے اور ہر ایک چاہتا کہ آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے کندے پر کسی کو سواری کے پیچھے کسی کو اپنے ہاتھوں میں ایسے لٹکا لیتے سواری کے ساتھ جیسے بیل کے ساتھ وہ توریاں لٹکی ہوتی ہیں ایسے بچے لٹک رہے ہوتے کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ منظر بیان کریں یا ہم یہ سنائیں کہ مسجد نبی میں آپ خطبہ کی اس طرح ارشاد فرماتے تھے جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ آپ سے کیسے ملتے تھے اور ہر شخص کیسے یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مجھ ہی سے ہے لیکن ایک سیرت کا دوسرا پہلو ہے کہ ہم یہ پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے کیا واقعات رونما ہوئے پہلے دن کیا ہوا دوسرے دن کیا ہوا تیسرے دن کیا ہوا چوتھے دن کیا ہوا ہم سیرت کا یہی دوسرے والا پہلو سن رہے ہیں اچانکہ میرے ذہن میں آئی کہ کہیں آپ نہ سمجھیں کہ یہ سیرت کا احاطہ کیا جا رہا ہے یہ تو صرف اس ایک پہلو کے کچھ موٹے واقعات کو سنایا جا رہا ہے اور وہ بھی کوئی ہمارے سنانے کے نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے ہم ہی محتاج ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دے ورنہ وہ کہا محتاج ہیں مرزا مذہر جانا جانا رحمت اللہ علیہ کا وہ کلام میں نے آپ کو سنایا تھا خدا در انتظار حمد مانست محمد انتظار سنانست خدا اس کی انتظار میں نہیں بیٹھا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی انتظار میں نہیں محمد چشمرہ سنانست آپ اس کے لئے آنکھ لگائے بیٹھے ہوں کہ شاید کوئی میری سناخانی کریں کوئی میری سیرت بیان کریں کوئی میری نات پڑھیں فرمائے نا ہم اللہ خدا مدحِ آفری مصطفیٰ بس اللہ کے حبیب کی جتنی تعریف کرنی وہ تو خدا کر چکا خدا مدحِ آفری مصطفیٰ بس محمد حامدِ حمدِ خدا بس اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو تعریف ہو سکتی ہے جتنے انسان کر سکتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں اور پھر آخر میں کیا کہا کہ اگر کچھ کہنا چاہے تو بس زیادہ زیادہ اتنا کہہ سکتا ہے خدا یا محمد از تمی خاہم خدا را اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ سے خدا کو مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کا راستہ دکھائیں آپ ہمیں ہمارے مالک کا راستہ دکھائیں ہم بھٹک گئے ہیں کوئی کہیں تلاش کر رہا ہے مالک کو کوئی کہیں تلاش کر رہا ہے آپ صرف وہ راستہ ہمیں بتا دیں جہاں ہم اپنے مالک سے مل سکیں اور پھر خدا یا عزت و عشق مصطفیر اور اے اللہ تجھ سے اگر کوئی چیز مانگتے ہیں تو بس یہ مانگتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما دے تو ہماری یہ مجلس تو صرف اس لیے ہے کہ شاید یہ بخشش کا بہانہ بن جائے بہانہ بننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا کسی فارسی والے نے کیا خوب کہا کہ رحمت حق بہانہ می جوید بہان نمی جوید بہانہ می جوید اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ کوئی کام کر لے اور اس کی بخشش کر دی جائے اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے ہمارے کسی دل والے نے بڑی زبردست بات کہیں کہتا ہے فضل کریں تاں بخش جاون میرے جے مکالے اگر اللہ اپنے فضل کرنے پر آئے اور وہ کہے کہ فلانی مجلس میں بیٹھا تھا چلو میرے نبی کا ذکر آیا اس نے بھی دو آنسوں بہائے چلو یار اس کو بخش دیتے ہیں کہتا ہے فضل کریں تاں بخش جاون میرے جے مکالے اگر فضل کرنے پر آئے تو میرے جیسے کالے مو والے کالے کرتوٹوں والے بھی بخش دے تو اس کو کون پوچھ سکتا ہے اور عدل کریں تاں پکڑے جاون اچھیاں پگاں والے اور اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے گن گن کر کے دے یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں کیا پھر تو بڑی بڑی پگڑیوں والے بھی فس جائے گے وہ ہی جانتا ہے یہ اسی لئے مجلس ہے میں نے بڑی کوشش کی بیچ میں واقعے مہراج جس کو میں چاہتا تھا تفصیل سے سنا ہوں اس کی بڑی تفصیلات تھی ذہن میں لیکن میں نے چھوڑا کہ شاید پورا ہو جائیں تو ہماری یہ مجلسوں کی آپ جیسے سیڈی بنا رہے ہیں ایک سیڈی بنیں پھر کبھی آپ حضرات دیکھ لیں تو یہ سبق رپیٹ ہوتا رہے لیکن آج جو میں نے اپنا نظام دیکھا مولانا نے بھی سنایا کل اتوار ہے اتوار کو پہلی مجلس بھی دوسری بھی اتنا بول کر آدمی بھی تھک جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ آگے پیر کا سنوار کا دن ہے ایک مجلس وہ منگل کے دن تو مجلس نہیں ہونی ہے کولگام جانا ہے اور بدھ کے دن آپ سے الویدائی ملاقات ہیں الویدائی ملاقات میں تو زیادہ باتیں ہو ہی نہیں پاتی ہیں اس لئے مجھے لگا پورا تو ہو نہیں پائے گا کم سے کم غزبہ بدر کو ہم تفصیل سے سن لیں اگر وہ اختصار اور پورا کرنے کے چکر میں رہے تو پھر یہ بھی ہمارے ہاتھ کہیں نہ آئے اس لئے بس ارادہ ہے کہ اسی کو تفصیل سے سنا دوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں اور آپ نے وہ منظر سن لیا کہ پھر مسجدِ نبوی کیس طرح تعمیر ہوئی اس کے مزدور آقاِ مدنی کیس طرح بنے اس کے مزدری کیسے تھے اس میں کیا کہا گیا پھر انسانوں نے یہ کیا عجیب منظر دیکھا کہ وہ انسان جس کی پیدائش پر فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک دوسرے کا گلہ کٹیں گے اور وہ عرب جو کہا کرتے تھے نُقَاتِلُ اللَّا دَا فَإِلَّمْ نَجِتْ فَإِخْوَانَنَا ہم تو دشمنوں کے گلے کٹتے ہیں دشمن نہ ملیں تو پھر بھائیوں کے گلے کٹتے ہیں آج لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا بلکہ میں کہا تو فرشتیں بھی دیکھ کر کہ حیلان ہوں گے انگوشت بدندہ آسمان پریشان ہوگا کہ یہ کیسے انسان ہے کیا واقعہ یہ انسان ہی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر جانے نچھاور کر رہے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سو کلومیٹر دور رہنے والے مکیوں کا آج تو پانچ سو کلومیٹر ہمیں کوئی لگتا ہی نہیں ہے جو کہ دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے لیکن چودہ سو سال پیچھے جائے نا پانچ سو کلومیٹر کتنا دور ہوگا اللہ اکبر پانچ سو کلومیٹر دور رہنے والے مکیوں کا مدنیوں سے آپس میں آپ نے بھائی چارہ کروایا اور ایک دوسرے کا بھائی بنوایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف ان کے گھر کے اندر پینتالیس مہاجرین کو انسار کا بھائی بنایا ایک ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اور انسار نے معایدے کیے کہ بلکل یہ ہماری وراثت میں شریک ہیں ہم میں سے اگر کوئی مر جائے گا تو ہم ایک دوسرے وراثت کے حصے دار بن جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ زیادہ عرصائی قانون نہیں رہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا فرمایا اب چونکہ مہاجرین بھی اپنے پہوں پر کھڑے ہو گئے انسار بھی اپنے پہوں پر کھڑے ہو گئے اب تو وراثت رشتے داروں کو ملے گی البتہ دوستی پھر بھی برقرار رہے گی اور کتنی اللہ اکبر بعد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے غزوہ بنو نظیر کے موقع پر کہ اللہ نے ایمان والوں کو تامیابی نصیب فرمائی فتح نصیب فرمائی ایمان والوں کو کچھ زمین مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بھلایا آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں کچھ مال دے دیا ہے تو جو لوگ اپنا سب مال سب کچھ لٹا کر آگئے مکہ کے اندر اور تم نے ان کو بھائی بنایا اور آج تک اپنے گھروں میں رکھا میں یہ جو غنیمت کا مال آیا ہے یہ ان کو دے دوں اور تم لوگ اس بوجھ سے سبک دوش ہو جو تم سے یہ بوجھ اتر جائے انسار نے کہا لا اے واللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا نہیں چاہتے لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا بھی حصہ رکھئے آدھا ہم کو دیجئے آدھا ان کو دیجئے لیکن عجیب آواز سنیں فرما نانا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمینوں میں ہماری جائداد میں جیسے یہ پہلے ہمارے شریک اور بھائی تھے ایسے ہی شریک رہے ہیں اور جو نیا اللہ نے عطا فرمایا وہ سب آپ ان کو دے دیں ہمارے بچے آج ان کے ساتھ گل مل گئے ہیں ہمیں کیسے رات کو نیند آئے گی ہم برداشت کیسے کریں گے جب یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ خوش رکھے اللہ تم کو اور اللہ تمہاراں تمہیں برکت نصیب فرمائے لیکن میرا دل یہی چاہتا ہے کہ اب تم کو سبک دوش کر دیا جائے یہ منظر بھی انسانوں نے دیکھا اور میں نے بتایا تھا کہ ادھر مکہ والے بھی چپ نہیں بیٹھے انہوں نے مدینہ والوں کا راستہ بند کیا انہوں نے عرب کے قبائل کو بھڑکایا کہ ان کے اوپر حملہ کر دو انہوں نے مدینہ والوں کو چٹھی لکھی وہاں کے مشرقوں کو بھڑکایا کہ یا تو تم ان کو یہاں سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور تمہاری چٹنی بنا دیں گے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور میرے اور آپ کے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی ان تمام حالات کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے اور میں اس سوال کا جواب دے چکا اللہ چاہتا یہ سارا کچھ اپنے وحی کے ذریعے سے ہو جاتا جہاں اللہ جنت کی خبریں اپنے نبی کو بتا رہا ہے جہنم کی خبریں اپنے نبی کو بتا رہا ہے قیامت تک آنے والے حالات اپنے نبی کو بتا رہا ہے قیامت کے قریب کیسے کیسے حالات رونما ہوں گے وہ سب اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا جا رہے ہیں اللہ کی حبیب ایمان والوں کو بتا رہے ہیں پھر اللہ کے لئے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات وحی کے ذریعے سے بتا دیتا اب وہاں یہ ہو رہا ہے اب وہاں یہ ہو رہا ہے اب ایسا ہو رہا ہے لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا کیوں اس لئے کہ اللہ کے حبیب کو دوسروں کے لئے نمونہ بننا ہے فرمایا کرنا لوگوں نے آئندہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے نبی کریں گے تو ان کے اوپر تو وہی نازل نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نمونہ بن رہے ہیں مکہ کے معاشرے کی تشکیل بھی فرما رہے ہیں یہودیوں سے معاہدہ بھی ہو گیا کہ نہ تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے نہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو جس طرف تم ہو ادھر سے تم ڈیفنس کرو گے جدر ہم ہوں گے ادھر سے ہم ڈیفنس کریں گے اگر کوئی ہمارا بندہ تمہارے آدمی کو قتل کر دے گا اس کی دیئت ہم سب دیں گے اگر تمہارے کسی سے ہمارا قتل ہو جائے گا اس کی دیئت سب دیں گے اور اگر ہم میں سے کسی آدمی سے غلطی سے کوئی باہر کا بندہ قتل ہو گیا تو چندہ کر کے سب اس کی دیئت دیں گے اور یہودیوں نے اس معاہدے کو مان بھی لیا اور اس کے اوپر اگرمنٹ بھی ہو گیا سائن ہو گیا سب کچھ تیہ ہو گیا مشرقین کو بھی آپ نے اکٹھا فرمایا دائیں بائیں کے جو قوائل تھے ان سے اتحاد فرمایا اور اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں روانہ فرمائیں کہ وہاں نظر رکھو کیا ہو رہا ہے ادھر نظر رکھو کیا ہو رہا ہے اس طرح کی جو ٹکڑیاں روانہ فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن چکے ہیں کہ ربی الاول سن ایک ہجری میں مدینہ پہنچے ہیں اور غزوہ بدر پیش آیا ہے رمضان اور مبارک کے مہینے میں آج رمضان کی چودہ تاریخ ہے نا آپ یا تو آٹھ رمضان کو اپنے مبارک گھر سے نکلے ہیں یا آپ بارہ رمضان کو اپنے مبارک گھر سے نکلے ہیں لیکن بہرحال سترہ رمضان کو آپ بدر کے میدان میں پہنچے ہیں اور جس دن بدر کا مارکہ ہوا ہے اور آپ وہاں پہنچے ہیں وہ دن جمعہ رات کا تھا جمعہ کی رات آگے آ رہی تھی یعنی تھس ڈے کی رات تھی اور اگلا دن جمعہ کا تھا تو یہ کتنا وقفہ ہوتا ہے دو سال بھی پورے نہیں ہوتے ہیں اس دوران تقریبا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ٹکڑیوں کو روانہ فرمایا ان میں سے ایک ٹکڑی ایسی بھی گئی جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے وہ کون سی ٹکڑی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جس کو سریعہ لکھا جاتا ہے تاریخ میں نہیں سریعہ ہوتا ہے جس میں آپ تشریف نہ لے جائیں اور جس میں آپ لے جاتے تھے تشریف اس کو کیا کہتے تھے غزوہ جس میں آپ سب سے پہلے تشریف لے گئے لیکن یہاں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مگر آئندہ پیش آنے والے واقعہ کا ایک پیش خیمہ تھا وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان کا ایک کافلہ مکہ سے نکلا ہے اور صرف اس ارعہ خاص طور سے اس ارادے سے نکلا ہے کہ کچھ سامان تجارت لے جائے شام بیچے اور شام سے مال خلید کر لائے لاکر کے مکہ میں بیچے اور اس سے کچھ ہتھیار جمع کریں اور پھر مدینہ کے اوپر حملہ کریں اور یک بارگی اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اس کافلے پر نظر رکھنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر یہ کافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور شام چلا گیا ہے مگر اسی دورہ نے ایک اور واقعہ پیش آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کرام کو یا کچھ کمو بیش بھی روایت ہم آیا ان کو بھیجا ان کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ اس طرف چلتے رہو اور چوبیس گھنٹے تقریباً چلنے کے بعد یہ خط کھولنا اور ہوگا اس پر عمل کرنا چلتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کس طرح عمل کرتے تھے یہ بھی تو اللہ کو دکھانا ہے نا ہائے ہائے کیسا حکم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہیں آپ نے فرمایا بیٹھ جو جو لوگ کھڑے ہیں جو مسجد میں کھڑے تھے ان سے کہا گیا بیٹھ جو وہ تو بیٹھ گئے لیکن وہ لوگ جو سڑک سے آ رہے تھے آنے والے راستے میں وہی بیٹھ گئے اور جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا آپ کو معلوم نہیں تھا میرا مقصد یہی تھا کہ جو مسجد میں کھڑے تھے ان کو کہنا چاہتا تھا بیٹھ جو تو پتہ ہے کیا جواب دیا انہوں نے کہا ہم نے آپ کا مطلب بھی سمجھا مگر وہ پاؤں کہاں سے لاتے کہ کانون سنا بیٹھ جو اور پھر ہم چلتے رہتے ہائے ہائے کیسا عمل کرتے تھے چلتے رہے ایسا تھوڑا اللہ نے کہا اولائک اللہذی نمتحن اللہ قلوبہ یہ امتحان دے کر اب پاس ہو چکے ہیں ان صحابہ اکرام کو بھیجا انہوں نے ایک عرصہ سفر کیا اور پھر وہ خط کھول کر کے دیکھا اس میں لکھا تھا کہ مکہ کے قریب مکہ اور طائف کے راستے میں وادی نخلہ جس کا ذکر آپ سن چکے ہیں کہ جب آپ طائف سے واپس لوٹے تھے تو آپ نے وادی نخلہ میں قرآن پڑھا تھا جو جنہوں نے سنا جس کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا ہے کہ وادی نخلہ میں چلے جاؤ وہاں سے اگر کوئی تجارتی قافلہ گزر رہا ہو یا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو اس کی اطلاع ہم کو دیتے رہو اور اس پر نظر رکھو یہ وہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا لیکن عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو قریب سے جا رہا ہے موں میں پانی آ گیا انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کر لینا چاہیے جیسا تیر مارا تو ایک تو ان میں سے مارا گیا ایک بھاگنے میں کامیاب ہو گیا چاری لوگ تھے دو کوئی اگرفتار کر کے لے آئے مدینہ منبرہ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کے لیے تھوڑا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ نظر رکھنا یہ تم نے کیا کام کیا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اعلان جنگ نہیں ہوا تھا دنیا اس بات کو نوٹ کریں آئے آئے کیا سبق دیا جالا تھا دنیا کو چونکہ اعلان جنگ نہیں تھا تو جو آدمی مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے رواج کے مطابق اور وہاں کے قانون کے مطابق اس کا خون بہاں ادا فرمایا اس کی دیت ادا فرمائی خون بہا بھی ادا کر دیا گیا ادا کر دی گئی لیکن اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ذرا سی مخالفت ہو جائے تو نتائج کیا نکلتے ہیں بس یہی قتل آئندہ غزوہ بدر کا پیش خیمہ بن گیا غزوہ بدر کا پیش خیمہ یہی قتل تھا میں بتاؤں گا جب ابو جہل نکلا ایک سر لوگ سمجھتے ہیں بھئی وہ تو ابو سفیان کا قافلہ ہے مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے ذہن میں ہے وہ مگر آپ کو نہیں معلوم ابو جہل نے کیا کہا تھا جب لوگوں نے راستے سے کہا کہ واپس چلو بھئی قافلہ تو بچ گیا ہے اس نے کہا نا نا ہم اپنے مقتول کا بدلہ لیں گے اور پھر دیکھا لوگ تھنڈے ہو گئے تو اس نے مقتول کے لڑکے کو کہا کہ اٹھ اور شور مچا کہ میرے باپ کا قتل ہو چکا ہے اور تم لوگ بدلہ نہیں لے رہے ہو اور یہاں سے واپس جانا چاہتے ہو پتا چلا کہ وہ پیش خیمہ بنا دو چیزوں پر قرآن ہمیں بار بار توجہ دیتا ہے ایک تو ایمان والوں کا بھروسہ اگر اللہ سے ایک لمحے کے لئے بھی ہٹے اور کسی اور پر بھروسہ ہو جائیں اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے بندے میرے اور بھروسہ کسی اور کے اوپر کریں توقل کسی اور کے اوپر کریں اور اب وہاں پہنچ رہی پائیں گے ورنہ انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں اللہ نے کہا فرمایا فرمایا اللہ نے تمہاری بڑی جگہ مدد فرمائی لیکن خاص طور سے حنین میں مدد فرمائی اور واقعہ کیا پہش ہے تو جب تم کو اپنی کسرت اچھی لگی تھی اور تم نے سوچا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے مگر تعداد کی طرف نظر گئی کیوں اللہ کو یہ پسند نہیں آیا غیرتِ عشق میری وہ راہ نہیں گوارہ کرتی جس میں دھندلا سے نقش پا مل جائے بندے میرے اور نظر اپنی کسرت کے اوپر کر رہے ہیں نظر اپنی تعداد پر کر رہے ہیں نظر اپنی طاقت پر کر رہے ہیں فرمایا اچھا کسرت ہے تو پھر دیکھتے جو غزوہِ بدر کے اندر جو تین سو تیرہ ہیں اور مقابل ایک ہزار اور یہاں بارہ ہزار ہیں اور مقابل تو بعض نے چار ہزار لکھا لیکن شکست سے دو چار ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے پھر اللہ نے دوبارہ فتح نصیب فرمائی لمبا واقعہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ جگہ جگہ دکھانا چاہتا ہے دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی سنت میں اور آپ کے حکم میں اگر ادلہ سے بھی ادلہ سے بھی کوتا ہی ہو جائے گی ادلہ سے بھی غلطی ہو جائے گی تو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی ہے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے اللہ کی مدد تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے اس کے بعد کیا پیش آیا واقعہ ہاں ایک بات تمہیں بھول گیا جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کر کے سنائی تھی ایک سوال پیدا ہوتا تھا ذہنوں کے اندر کہ ٹھیک ہے مکہ والے ظالم ہیں اوہو اللہ کے نبی کو گھر سے نکالا اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پلان بنائے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے قید کرنے کے پلان بنائے صحابہ کرام کو نکالا ان کی جائداد اوپر قبضہ کیا یہ سب کچھ ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں قرآن نے اس کا جواب دیا فرمایا دیکھتے نہیں کچھ تو انصاف کرو تیرہ سال تک ہماری طرف سے حکم آ رہا تھا ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اٹھنا کھڑے ہو جاتے مقابلہ نہ کرتے علم ترہیل اللہذین قیل لہم تیرہ سال تک سنو ہم کیا کہہ رہے تھے علم ترہیل اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں قیل لہم جب ان سے کہا جاتا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو مار پڑ رہی تو تب بھی ہاتھوں کو روکو کسی کے اوپر ہاتھ چلانا نہیں ہے تیرہ سال تک روکا گیا آخر ظالم کو کتنا ماف کیا جاتا اور بھاگ کر کے مدینہ پہنچیں اور ظالم یہاں بھی پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اور اس میں اس فلسفے کو میں نے پوری آیتیں پڑھی اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں انداز دیکھیں آج اجازت دی گئی ان لوگوں کے لیے جن سے جنگ کی جاتی ہے وہ نہیں جنگ کر رہے ہیں جنگ کون کر رہے ہیں ان سے جنگ ان سے دوسرے کر رہے ہیں اور تیرہ سال سے کرتے آئے ہیں اور مکہ میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان سے جنگ کی جاتی ہے آج ان کو اجازت دی جاتی ہے اور پھر مزید فرمایا کیوں ان کو اجازت دی جاتی ہے بِأَنَّهُمْ ذُلِمُونَ اس لیے کہ ان پر بہت زیادہ ظلم ہوا اور میں نے کہا کہ اس کے اوپر ذہنوں میں بات آئے گی کہ مظلوم کو اجازت ملی تو تب بھی وہ کیا کرے گا جواب دیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اور بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے کی پوری پوری طاقت رکھتا ہے مدد اللہ نے کرنی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے مظلوم کیا کرے گا اللہ کی طاقت کے اوپر نظر رکھو پھر بیان کیا اور زیادہ صفائی پیش کی اللہ اکبر وہ کیا اللہ کے بندے تھے جن کی صفائی اللہ پیش کرتا تھا ان کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں اللہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ کسی کے ذہن میں خطرہ نہ آئے کسی کے ذہن میں خلجان نہ آئے کوئی یہ نہ سوچے کہ سبحان اللہ رحمت اللہ العالمین ہیں مگر جنگ کے لئے جا رہے ہیں فرمائنا اللہ اکھرجو من دیارہم بغیر حق اللہ اکھولو ربنا اللہ یہ تو دیکھو ان کو ان کے ملک سے نکالا گیا ان کی بیوی بچوں سے جدا کیا گیا ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا تھا ان کا اللہ اکھولو ربنا اللہ بس ایک جرم تھا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا تھا یہ کوئی جرم تھا یہ تو پوری دنیا کفر بھی مانتی ہے کہ اگر کوئی خدا کو اللہ کو اپنا رب مانے تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے اس میں کسی کا کیا گیا ہے اس میں کسی سے کچھ چھینہ تو نہیں گیا اس میں کسی سے تو کچھ لیا نہیں گیا بیانہو بیان یقولو ربنا اللہ مگر صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اللہ اکبر یہ کوئی دشمنی والی چیز تو نہیں تھی پھر فرمایا سنو اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے مظلوم کو کہ ظالم کے دانت توڑ اور ظالم اسی طرح بڑھتا چلا جائے اور مظلوموں کو مارتا رہے اور ستاتا رہے پھر کیا ہوگا اللہ کرے یہ آئیت ہم سب کو یاد ہو یہ میں آپ کو کسی چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آج ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن نے اس کی تلقین دی ہے ذرا انداز پس منظر تو دیکھو حالات کیا پیش آ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن اس کی اجازت نہ دیتا اللہ مظلوم کو بھی اس کی اجازت نہ دیتا اتنے ظلم کے بعد بھی اجازت نہ دیتا پھر کیا ہوتا لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اگر اللہ تعالیٰ باز لوگوں کو باز لوگوں کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا اور ظالموں کا طاقت اس طریقے سے اللہ توڑتا نہ اور ظالموں کو اگر کھلی چھوٹ دے دیتا ظالم بڑھتے رہتے تو کیا ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِيُو لَهُدِّمَتْ صَوَامِيُو فرمایا پھر مسجد کو لاشٹ میں رکھو چوتھے نمبر پر مسجد کو لائیا لَهُدِّمَتْ صَوَامِيُو پھر عیسائیوں کے تمام گرجے تباہ کر دیے جاتے عیسائیوں کے سوامِ عیسائیوں کے گرجے لَهُدِّمَتْ صَوَامِيُو وَبِعَعُن اور تمام دنیا کے مذہب کے لوگوں کی عبادت خانے برباد ہو جاتے وَسَلَوَاتٌ اور یہودیوں کے کنیسے برباد ہو جاتے کیوں؟ اس لیے کہ پھر گنڈے غالب آ جاتے پھر بندماشوں کا راج ہو جاتا دنیا کے اندر پھر ظالموں کا راج ہو جاتا دنیا کے اندر پھر کسی امن پسند کو دنیا کے اندر امن کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملتا پھر جو امن کے مقامات ہیں ان کو برباد کر دیا جاتا ان کو تباہ کر دیا جاتا پھر کہا جاتا کہ اب بینکو کی ضرورت ہے اب ان عبادت خانوں کی کیا ضرورت ہے ان کو بند کر دو پھر چوتھے نمبر پر مسجد کو لیا فرمایا ہم مسجد کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں خالی کس کی جنگ لڑ رہے ہیں تمام دنیا کے مذاہب کے عبادت خانے غیر محفوظ ہو جائیں گے اگر اللہ اس کی اجازت نہیں دے گا چوتھے نمبر پر مسجد ہے وَمَسَاجِدُ يُذُكَرُ فِي عَسْمُ اللَّهِ كَسِحِرَا اور مسجدیں بھی ویران ہو جاتی حدیبت مسجدیں بھی توڑ پھور دی جاتی اگر اللہ اس کی اجازت نہ دیتا لیکن کوئی سمجھے کہ یہ مسجد یہ گرجہ یہ کنیسہ یہ سارے کے سارے ایک ہی لائن میں اللہ نے بیان کر دیئے اس کا مطلب اللہ کے نزدیک سب کا مقام برابر ہے فرمایا ناما وَمَسَاجِدُ يُذُكَرُ فِي عَسْمُ اللَّهِ كَسِحِرَا باقی سب بھی دھرم کے اور دین کے نام پر ہیں مگر اللہ کا ذکر تو صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے وَمَسَاجِدُ يُذُكَرُ فِي عَسْمُ اللَّهِ كَسِحِرَا اور مساجد بھی ویران ہو جاتی يُذُكَرُ فِي عَسْمُ اللَّهِ كَسِحِرَا جس میں بہت زیادہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اتنی صفائی اللہ نے پیش کی لیکن ابھی بھی نہیں فرمایا نا ابھی اور ٹھہرو ابھی اور آگے بڑھ جو کوئی اور فائدہ ہے اَلَّذِينَ اِمَّكَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوَانِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اگر اللہ اس طریقے سے ظالم کو چھوٹ دے دے اور مظلوم کو آگے سے اس کا جواب دینے کا بھی اختیار نہ دے موقع نہ دے اس کی اجازت نہ دے تو پھر گنڈوں کا دنیا میں راج ہو جائے تو پھر نیک لوگوں کے راج کے اثرات کیسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نظر کیسے آئیں گے اللہ فرماتا ہے میں دنیا کے کناروں میں پوری دنیا کے اندر کچھ نشانیاں ظاہر کروں گا اور تمہارے اپنے اندر بھی جس کی وجہ سے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ یہاں تک کہ پوری دنیا کے نہ ماننے والے لوگوں کو بھی یقین ہوگا کہ سچ یہی ہے اور باقی سارا جھوٹ ہے کون سی نشانیاں ظاہر کروں گا ایک نشانی کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں دنیا کیسے اگر ان مظلوموں کو یہ موقع نہ دیا جائے تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ ایسے بادشاہ بھی ہوتے ہیں جو راتوں کو اس لیے روتے ہیں کہ شاید ہماری مملکت میں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا لوگوں نے تو بادشاہ صرف وہی دیکھے تھے جو صرف مظلوموں کے خون کو چوس کر کے زندہ رہتے ہیں صرف لوگوں کے ٹیکس وصول کر کے زندہ رہتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ ایسے بادشاہ بھی بیدا ہو سکتے ہیں قرآن نے ان کی تعریف کی کیسے ہوں گے وہ اللہذین امکنناہم فرمایا کچھ ایسے لوگ اس کشمکش کے نتیجے میں وجود میں آئیں گے اللہذین امکنناہم اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دے دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا اس طاقت کی وجہ سے ان میں گھمنڈ آئے گا ان میں تکبر آئے گا نعوذ باللہ ان میں اکڑ آئے گی پھر دنیا کے اوپر وہ بادشاہت کریں گے نہ نہ اللہذین امکنناہم فی الارض اقام السلاتاہ پھر وہ نمازیں قائم کریں گے سبحان اللہ اگر ان کو موقع ملا تو سب سے پہلا کیا کام کریں گے اقام السلات نمازیں قائم کریں گے دوسرا کام کیا کریں گے آتاو الزکا زکاة ادا کریں گے خود سب سے پہلے خود دیں گے اور پھر دوسروں کو دینے کے لئے کہیں گے اور کیا کریں گے امرو بالمعروفی نیکیوں کا حکم کریں گے بادشاہ نیکیوں کا حکم تمام کی تمام برائیاں تو ان کے گھروں سے آتی ہیں مگر یہ کچھ اس طرح کے بادشاہ بنیں گے امرو بالمعروفی نیکیوں کا حکم کریں گے وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکیں گے ہیں اللہ اکبر تھوڑا سا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں کیا فرق ہوا پھر بعد میں اس کشمکش کے نتیجے میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بھی رکھئے جس کے لئے آپ نے فرمایا خیل القرون ہی قرنی اس کے بعد صحابہ کا دور ہے اور صحابہ میں پہلا دور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور بھی رکھئے ان کے بعد حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور ہے مقابلہ ہے ایران والوں کے ساتھ اور ایران والے کیسے ہیں سنایا تھا آپ کو صرف اس لطف اندوز ہونے کے لئے سارے سار غلاموں کو پالا جاتا ہے کہ سال کے بعد جب بساکھی کا دن آئے گا پھر ایک طرف غلاموں کو چھوڑیں گے ایک طرف سے شیروں کو چھوڑیں گے دیکھیں گے کہ شیر کے ساتھ یہ کیسے مقابلہ کرتے ہیں اور لاسٹ میں ان کو شیر کیسے چیر پھار کے کھاتا ہے صرف اس کا لطف لینے کے لئے صرف مزہ لینے کے لئے اتنا ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عراق میں جو پہلی جنگ ہوئی ہے تو ایران کی طرف سے ان کا گورنر ایک پیش ہوا ہے یز جرد اور جب وہ شکست کھا کے بھاگا ہے شکست کھا کے ہار گیا جب وہ بھاگا تاریخ میں لکھا ہے کہ بھاگتے ہوئے اس نے کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ لیا بہت ضروری سامان جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا اس ضروری سامان میں اس نے اسی بورچی بھی ساتھ لیے اسی واضح ساتھ لیے جو وہ زبان بناتے تھے اور ماف کیجئے گا شاید اسی میں سے کچھ کشمیر کی طرف بھی آگئے ہوں ضروری سامان جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا اللہ اکبر صرف زبان کی لذت کے لیے اسی بورچی جن کے سواہ سمجھتا تھا کہ چارہ ہی نہیں اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ دل چاہتا ہے آپ کے پاس باہر سے بڑے بڑے وفود آتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ملنے کے لیے آتے ہیں آپ اس پرانے سے کپڑے میں یہ پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اس سے ہمارا دب دبا اور ہمارا روب ان سے جاتا رہتا ہے ہماری مرضی یہ ہے کہ آپ کے نیچے ایک شاندار قالین بچھا ہوا ہو اور اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوں اور پھر ڈرائی فروٹ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں ڈرائی فروٹ آج تو ایک فیشن چل پڑا ہے نا اور جس گھر میں یہ نہیں ہوتا کہ پیدا نہیں کہ ایسے ان کو پتا ہی نہیں تہزیم کس چیز کا نام ہے ڈرائی فروٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے اور ایک ڈرائی حلوہ سوکھا حلوہ ہوا آپ کے سامنے آپ خود بھی کھائیں اور جو باہر سے آئے اس کو بھی کھلاتے جائیں اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں پوچھا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سے چونکہ صحابہ نے خود ہمت نہیں کی کہنے کی ان کی بیٹی کو آگے کیا کہ آپ عرض کرو حضرت عمر سے پوچھا کون کون ہے یہ فرمائش کرنے والا انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں مانتے ہیں تو ٹھیک نہ مانے تو انکار کر دیں آپ کو نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہ ہوتی صرف میری بیٹی ہوتی تو قسم ہے رب کعبہ کی آج ایک ایک شخص کو کوڑے لگاتا جس نے یہ مشورہ دیا اور تجھے بھی کوڑے پڑتے تجھے ہمت کیسے ہوئی کیسے تجھے ہمت ہوئی کہ تم مجھے میرے حبیب سے دور کرنا چاہتی ہے میرے نبی تو اس حال میں دنیا سے چلے گئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ چٹائی کے اوپر سوئے چٹائی گھاس کی بنی ہوئی کیا کہتے ہیں اس کو یہاں گھاس کی بنی ہوئی اس کے اوپر آپ نے آرام فرمایا اور حضرت عبر فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ جب اٹھے اس سے تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر اس کے ایسے نشان بن گئے تھے جیسے کہ پوری ایک چٹائی بن گئی ہے اور میری آنکھوں میں آنسوں آگئے اور میں نے عرض کیا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں اللہ سے مانگ لیتے یہ کیسر اور کسرا یہ روم اور ایران والے یہ تو مزے ماریں اور آپ اللہ کے آخری پیمبر ہو کر کے آپ کے پاس بچھونا نہیں آپ نیچے بچھونا نہیں بچھا رہے ہیں اور یہ چٹائی کے نشان پڑ گئے اللہ آپ کے لئے وسط عطا فرما دے اوہ آپ نے فرمایا اپنا خطاب اوہ خطاب کے بیٹے لگتا ہے کہ ابھی تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کیا تم اس کے لئے راضی نہیں ہو کہ وہ دنیا کے اندر مزے مار لیں اور آخرت میں ان سے کہا جائے عزبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وستمتعتم بہا فالیوم تجزون عذابلہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون آئے آئے عجیب آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب بھی کھانا سامنے آتا تھا تو ان کے بیٹے فرماتے ہیں کئی مرتبہ آنسوں آتے تھے اور بار بار گرتے تھے غشا جاتے تھے اور پھر کئی مرتبہ تناول ہی نہیں فرماتے تھے اور پوچھا جاتا تھا کیوں کہا یہ آیت یہاں دا رہی ہے اللہ کیا فرماتا ہے فرمایا کچھ لوگوں سے اللہ تعالی جہنم میں فرمائے گا اَذْحَبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا ارے جتنے مزے مارنے تھے وہ تم نے دنیا میں مار لیے جتنے خوشی کرنی تھی وہ کر لی جتنے وازوان کھانے تھے وہ کھا لیے اب تمہارے کھاتے میں یہاں کوئی نیامت بچی نہیں اَذْحَبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وَاسْتَمْتَعْتُم بھی ہاں اور تم نے مزے مار لیے فَلْيَوْمَ تُجِزَوْنَ عَذَابَ الْحُورِ اب تَذِلَّتْ والے عذاب کے سوا تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں کیا تم مجھے اس راستے سے ہٹ آنا چاہتی ہو آئے آئے کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف وہ بادشاہ دیکھو بادشاہ نہیں بادشاہ کا ایک چھوٹا سا کمانڈر بھاگتا ہے تو اسی بورچیوں کو لے کر بھاگتا ہے اور ایک طرف یہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بادشاہ جن کا نام سنتے ہیں وہ تو تھراتے ہیں کامپتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھیں ایک عجیب بات ہے حیات السحابہ میں آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوت کی حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر نے حضرت جارود بھی صحابی ہیں اور صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر ہماری دعوت کرتے تھے تو بس ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے تھے کیوں اسے ہے کہ حضرت عمر کی سوکھی ساکھی ستو والی روٹی ہم سے کھائی نہیں جاتی تھی تو ہم سوچے تھے اب کریں گے کہ اگر انکار کریں تو پھر عمر اگر کھائیں تو کیسے کھائیں آئے آئے حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی حضرت جارود نے کھانا کھایا آپ ہماری آج کی تہذیب پر بھی غور کریں اور اس جملے پر بھی غور کریں کھانے سے فارغ ہوئے حضرت جارود نے فرمایا حضرت عمر تو کھانا کھا کر اٹھ رہے ہیں تو حضرت عمر کے ملازم سے کہا کہ یار ذرا تولیہ لاؤ اور اپنا نام لیا تاں کہ اس کو اہمیت ہو تو جلدی جلدی تولیہ لائے کہا یار ٹاول لاؤ جارود اپنے ہاتھ ساف کرے گا کھانے کے بعد وہ ملازم کو آواز نہیں سنائی دی اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑ گئی تو بڑے جلال کے ساتھ اندر سے باہر آئے فرمایا یہ عمر کا گھر ہے اس میں اتنے فالتو کپڑے نہیں ہیں کہ کچھ کو اوپر پہنو اور کچھ کے ساتھ ہاتھ ساف کرو فرمایا ہاتھ ساف کرنے کے لئے کہ فالتو کپڑے ہیں اپنے پہوں سے ساف کر اور اگر اچھا نہیں لگتا میرے پہوں سے ساف کر دے ڈانٹ دیا ہو اچھا عمر کے گھر میں ایسے فالتو کپڑے ہیں آئے آئے ایک اور ایران کا گورنر گرفتار ہو گیا بھاگتے بھاگتے وہ چارہ پھس گیا گرفتار ہوا صحابہ نے اس کے ساتھ کہا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس نے کہا تم پہلے مجھے اپنے بادشاہ سے ملاقات کراؤں میں اس کے ساتھ خود بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد چاہے مجھے قتل کر دینا چاہے میرے جرموں کی جو بھی تم سزا دینا لیکن پہلے اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کراؤں صحابہ نے کہا چلو تجھے لے چلتے ہیں جب وہ مدینہ کے قریب پہنچا اور اس نے مدینہ کے جھونپڑے دیکھے تو اس نے پوچھا کہ کتلا دور رہا بھی تمہارا کیپٹل تمہاری راجدانی کتنی دور ہے صحابہ نے کہا کہ راجدانی تو آگئی اس نے کہا مزا کرتے ہو تم لوگ لوگوں نے کہا نہیں آگئی اس نے کہا نا نا وہ سمجھ گیا کہ یہ فراد کر رہے ہیں کسی جنگل میں لے جا رہے ہیں یہ بکر والوں کے ڈھیرے ہیں یہاں تو وہاں لے کر کے مجھے زبا کرنا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا آگئے یہ اور اس کے بعد جب لے کر کے چلیں تو اس نے پھر کہا یار میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی مجھے اپنے بادشاہ سے ملاؤ کہا آپ بادشاہ سے ملا رہے ہیں اور جب مسجد نبی میں پہنچایا اس کو اور اس کو کہا کہ یہی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں اس نے کہا نا یار مت مزاک کرو کہا یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں جب اس نے دیکھا اور بار بار ایسے کر کے چہرہ دیکھتا رہا اس نے کہا بس اب مزید کچھ سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس دین کے پیرو آپ ہیں اگر آپ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہیں تو وہ دین کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے اور میں اس دین کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ وہ دین سچا ہے اگر آپ میرے اسلام کو قبول کر لو تو میں تمہارا اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ نے وہی ایمان نصیب کر دیا فرمایا ایک اس لئے اجازت دی کہ کچھ ایسے لوگ وجود میں لانے ہیں جن کو دوسرے دیکھیں اور آسمان بھی حیران رہ جائے کہ کیا ایسے بھی بادشاہ ہوتے ہیں فرمایا ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں یہ عام بادشاہ نہیں ہوتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جن کے لئے فرمایا یہ سب کے سب ستارے ہیں جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے میں نے شارٹ کڑ غزوہ عہد کرنے کے بجائے اس کا خالی آج پس منظر سنایا مجھے لگا پورا تو ہوگا نہیں یہ سیرت کا بیان کم سے کم غزہ بدل ہی پورا ہو جائیں اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو اس دن قبول فرمائے جب دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی بس اللہ جس پر فضل فرمائے اللہ اس نیکی کو اس دن ہمارے لئے کام کا بنا دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین مجھے لگے 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 موسیقی